یہ مسائل دیکھو یار کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے انہیں کیسے پتا چل گیا کہ بیٹے کا دگنا ہونا چاہیے بیٹی کا آدھا ہونا چاہیے اس لئے کہ بیٹے پر خرچے زیادہ ہیں عرب تو بیٹی کو ایک کوری نہیں دیتے تھے ایک طرف غلوب یہ تھا کہ بیٹی کا وراست میں حصہ نہیں ہے دوسری طرف انگریز نے بیٹی اور بیٹے میں کیا کر دیا بولو بھائی برابری اور اپنے لحاظ سے بڑے فنٹر گیری کے یار ہم نے عورت کو مرد کے برابر کر دیا برابر نہیں کیا مرد سے بہت پیچھے دھکیل دیا آپ نے کیسے دھکیل دیا بس یہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں دیکھو ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے وہ مر گیا بیوہ بھی نہیں ہے کوئی اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی اور وراست چھوڑی اس نے کتنی تین لاکھ روپے اسلام کہتا ہے دو لاکھ بیٹے کو دو ایک لاکھ بیٹی کو بظاہر یہ بظاہر ظلم ہے کہ یار اس وہ بھی تو بیچاری اتنی حصہ یعنی وہ بھی تو اتنی ایسی رشتہ تھا نا جتنا اس کا ہے لیکن اسلام اس دو لاکھ مرد کو دے کے اس پہ خرچے چار لاکھ کے ڈال رہا ہے ٹھیک ہے نا اور بیٹی کو ایک لاکھ دے کے خرچہ اس پہ ایک روپے بھی نہیں ڈال رہا اس لئے کہ بیٹی کی جب شادی ہوگی تو شادی کے موقع پہ مہر کا خرچہ کس کے ذمہ ہوگا اس لڑکی کے ذمہ ہوگا اس کے شہر کے ذمہ ہوگا پھر شادی کے موقع پہ دعوت ہوتی ہے بھرات کا اسلام میں تصور نہیں ہے وہ دعوت کو ولیمہ کہتے ہیں وہ ولیمہ کا خرچہ کس پر ہوگا ارے بولو یار جلی اللی پھر آپ لوگ بھول جاتے ہیں جب شادی ہونے کا ٹائم آتا ہے نہ بھول جاتے ہیں پھر بھراتوں میں جا رہے ہوتے ہیں کھا رہے ہوتے ہیں طبیعت سے پھوڑ پھاڑا کے آتے ہیں پھر بیان سن رہے ہوتے ہیں میرا بھرات کے خلاف پھوڑ پھاڑا کے آتے ہیں طبیعت سے تو وہ ولیمہ کا خرچہ کس کے ذمہ ہے شہر کے پھر لڑکی رفصت ہوگے شہر کے گھر جائے گی گھر پروائیڈ کرنا کس کے ذمہ ہے شہر کے فقہ کہتے ہیں عورت ایک کروڑ روپے کی بھی مالک ہو عربوں کھربوں کی بھی مالک ہو اور شہر کے پاس دھیلہ بھی نہیں ہے پھر بھی اس کے سارے خرچے کس کے ذمہ ہیں شہر وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ قرآن کے الفاظیں ہیں کہ بچے کی ماں کا سارا خرچہ کس پر ہے بچے کے باپ پر ہے شہر پر ہے عورت کے اور اس پر چاروں عائمہ کا اتفاق ہے یعنی اسلامی اسلام میں جتنے فرقے جتنے مسئلک ہیں کوئی ایک بھی اس سے اختلاف نہیں کرتا اس کے سب متفق ہیں کہ عورت عرب پتی بھی ہوگی تو گھر پروائیڈ کرنا کس کی ذمہ داری ہے شہر کی گھر میں جتنا سامان ہوگا ضرورات زندگی کا وہ کون کرے گا شہر کرے گا اس کے جو اببہ سے ایک لاکھ ملیتے ہیں وہ اس کی پاکٹ میں بولو نا بھائی موجود ہے آگے ڈیلیوری اس کا سارا خرچہ کس کے ذمہ ہے شہر کے بچے کا سارا خرچہ کس کے ذمہ ہے اس کی پڑھائی اس کو کھلانا فقہہ بیان کرتے ہیں کہ لا يشارکو فیہ احد اببہ کے ساتھ بچے کے نان نفقے میں کوئی بھی شریک نہیں ہے یعنی اببہ کے علاوہ کسی پہ بھی نہیں ہے یہ خرچہ نہ بھائی پر نہ ماں پر نہ دادی نہ دادا نہ نانی نہ نانا ٹوٹل آپ کے چودہ بچے ہوں سارا خرچہ کس پر ہے بولو نا بھائی باپ کے اوپر ہے تو وہ ایک لاکھ اس کے ابھی تک جیب میں پڑھے ہوئے کیا نہیں پڑھے ہوئے پھر آگے کے درجونوں مسائل ہیں سارا اس کے ایک لاکھ سے یہ ہوگا کہ اگر یہ نصاب کے برابر پہنچنے تو زکاة واجب ہے وہ بھی اسی کے فائدے کے لیے آخرت میں زخیرے کے لیے سمجھ میں آرہی ہے بات اور شوہر کو اس کے مال میں ذرا بھی حق حاصل بولو نہیں ہے وہ اپنی مردی تھے جہاں چاہے خرچ کرے یہ اس کا پیسہ ہے اب آتے ہیں جس لڑکے کو دو لاکھ ربے ملے تھے اس کو کتنے ملے تھے دو لاکھ اس کا کیا ہو رہا ہے بچارے اس نے شادی کی ایسی خاتون سے جس کو اپنے اببہ سے ایک لاکھ ملے تھے ٹھیک ہے نا اور اس کو اپنے اببہ سے کتنے ملے ہیں دو لاکھ وہ ایک لاکھ لے کے آئی سب سے پہلے مہر کا خرچہ یہ تو آج کل دزد بیس ہزار مہر ہیں آنے پانے ورنہ مہر اسلامی تاریخ میں بہت ہوا کرتے تھے سب سے پہلا خرچہ کیا ہوگا مہر کا جہاں جن کنٹریز میں انگریزوں کا اثر نہیں رہا یا ہندووں کا ساتھ اختلاط نہیں رہا آج وہاں عورت کا مہر بہت زیادہ ہوتا ہندوستان میں مہر کم ہو گیا پاکستان میں کم ہو گیا لیکن آپ قبائلی علاقوں میں جاؤں نا جہاں گوروں نے حکومت نہیں کی وہاں مہر ٹھیک ٹاک افغانستان میں جاؤ وہاں حکومت کی کوشش تو بہت کی ہے مگر حکومت کیلی وہاں عورتوں کا مہر بہت زیادہ ہے مرد کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے بیچارے دکانے بک جاتی ہیں پھر شادی ہوتی ہے وہ مہر مانگتے ہیں مہر کیا ہے عورت کو تحفظ کہ کل چھوڑ دیا تو فری میں دیکھو فری کی چیز کو چھوڑنا دو منٹ میں آسان آٹھ ہٹ ددس لاکھ کم سے کم مہر ہے وہاں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس وقت تو جان جوکوں میں ڈال کے اپنی پروپرٹی بیچ کے شادی کر لی اس کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ آپ اگلے دن اس کو چھوڑ دیں کیونکہ طلاق کی صورت میں مہر بہرحال واجب الادہ ہو جاتا ہے کیونکہ طلاق سے پہلے تو عورتیں اکثر مہر مانگتی نہیں ہیں کہ چڑھو میاں تم ہمی بھی خرش کر رہے ہو مانگ لے تو ان کا حق ہے لیکن طلاق کے بعد تو فوراں ادائے گی تو ایک تحافظ ہے نا اسلام نے دیا ہے عورت کو کہ بھئی طلاق کا اختیار تو تمہیں ہے لیکن طلاق کو تمہارے لئے کیا بنا دیا ہم نے مشکل کیونکہ دوبارہ شادی میں پھر اٹھارہ لاکھ پھر بیس لاکھ پھر تو اور مشکل ہو جائے گی کمارے کی تو پھر بھی لوگ دلچسپی ہوتے ہیں کہ وہ طلاق دیتے ہیں پھر تو ڈبل مہر مانگ رہے ہوتے ہیں بھئی تو انہیں اس کو دیئے گا ہماری بیٹی کو بھی کل دے سکتا ہے پچیس لاکھ لگ دے تو ایسا ہو رہا ہے معاشرے میں اور یہ حق بنتا ہے لڑکی والوں کا بھئی ہمیں کیا پتا آپ ایک کو چھوڑ چکے ہیں پتا چلا کہ کل اس کو بھی چھوڑ دیں تو کچھ چھوڑیں تو کچھ ہو تو صحیح اس کے پاس تو اب وہ بیچار ہے کہ جس کو دو لاکھ روپے ملے تھے وہ جب شادی کرے گا تو مہر میں ہی دو ہو سکتے نگل رہے ہیں چلو نہیں نکلے اس کے بعد نان نفقہ پھر خرچہ پھر بچوں کے سکول کی فیسیں بچوں کا سارا خرچہ تو اسلام نے اس کو دو دے کے لیے دو کروڑ روپے ہیں اس سے اور عورت کو ایک لاکھ دے کے اس پہ ذمہ داری کچھ بھی نہیں ڈالی سوائے زکاة اور قربانی کے وہ بھی نصاب تک اگر مال پہنچ رہا وہ بھی اس کا حق ہے کہ عبادت کرنے کا تو اس کا بھی دل چاہتا ہے نا تو کیسا ہے اعتدال اور پھر مرد پہ یہ ذمہ داریاں ڈال کے پھر عورت کو اتنا حکم دیا ہے کہ جب یہ مخنچو اتنا تم پہ خرچ کر رہا ہے تو تھوڑا سا اس کی اطاعت کر لو تم غلامی نہیں کرو اطاعت کرو اطاعت الگ چیز ہے غلامی الگ چیز ہے فرماپردار بن جاؤ اس کا اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے دونوں کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے کیونکہ اگر مرد پہ اتنی ذمہ داریاں ڈال کے عورت کو کہے کہ تم نے ماننی نہیں ہے تو کہہ گا میں پاگل ہوں میں گدا بن کے سب کچھ کر رہا ہوں میں اور چلے گی میری نہیں تو اس سے رشتے کیا ہوں گے ٹوٹیں گے یہی وجہ ہے کہ انگریزوں کے ہاں شادیاں کامیاب بہت کم ہوتی ہیں اب ہندووں کے بھی شادیاں ناکام ہونا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ کلچر ختم چینج ہو رہا ہے سب سے کم ڈیورس اور طلاق کا ریشو کس میں ہیں مسلمانوں میں حالانکہ اسلام میں جس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تو یہ بیلنس ہے یا نہیں ہے اب گوروں نے کیا کیا گوروں نے کہا نہیں جی ملے گی تو دونوں کو برابر ملے گی وہ اسلام پہ بڑے اعتراضات کی انہوں نے ان کے جو اسکولرز گزرے ہیں کہ اسلام نے عورت کو پیچھے رکھا ہے آدھی ویرہ صدی ہے ظلم کیا عورت کے ساتھ لیکن کیا ہو رہا ہے کہ بس میں میاں بی بی جا رہے ہیں تو کمبخت مخنچو اپنی بی بی کا کرایا دینے کے لیے بھی تیار انگریزوں کو مخنچو کا مطلب نہیں پتا وہ سمجھیں گے مفتی صاحب ہماری تعریف کر رہے ہیں کیونکہ امریکہ میں یورپ میں بھی بیان سنا جاتا ہے تو میرے دوست ماں کہتے ہیں یار مفتی صاحب بعض دفعہ ہم گوروں کو سنا رہے ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں ہماری برائی ہیں تو آپ پلیز ایسی نیگیٹیویٹی معاشرے میں نہ پھیلائیں بعض دفعہ مجھے کہ آپ نے پورا پورا حق دے دیا لیکن بس میں سفر ہو رہا ہے تو کرایا بیگم اب چائے بھی اپنے خرچے پر پی رہی ہے یار گھر میں تو بیگم اور میہ کا رشتہ بھی ختم اس لئے کہ عورت کہتی کمبغت جب میں نے بھی بچوں کو آدھا کھلانا ہے آدھا تُو نے کھلانا ہے اور خرچہ بھی میرا تو ایک دھیلہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں تیری کیوں مانوں ہے بھئی میں تیری بات میں اپنی آزاز زندگی گزاروں گی اور میہ کہتا ہے جب تُو آزاد ہے تو میں بھی آزاد ہوں پھر ڈاکومنٹ ڈاکومنٹس میں تو وہ میہ بی بی ہوتے ہیں لیکن ایسے نہیں ہوتے جیسے ہماری ماں اور ہمارے باپوں نے زندگی گزاری ہے ساری ساری زندگی کیسے محبت سے زندگی گزارتے رہے نا ہمارے ماں اور ہمارے باپوں کو دیکھو نا ہماری ماں کو اور ہمارے باپوں کو کیسے زندگی گزاری ہے انہوں نے لڑا مڑا کے بھی پھر سلو کر کے بڑھ جاتے ہیں اس لئے کہ عورت کو پتا ہے بھائی اتنا خرش کر رہا ہے میرے اوپر اور میہ کو پتا ہے یار چاہے تو یہی بنا کے پلاتی ہے بچوں کو تو اسی نے پالاوائے جب بچہ ہو جاتا ہے پھر آدمی کو بی بی کی قدر ہوتی ہے چار منٹ آدمی نہیں بچے کو پال سکتا خدا کی قسم ہمارے تو ہولسل کے ساتھ سے ہے نا ہمیں پتا ہے بھائی ہم سے نہیں اٹھا دو منٹ گود میں چیپ ہے چیپ ہے بھائی پکڑ جار بچے زیادہ ہونے چاہیے لیکن فیلحال آپ رکھیں اس کو ٹھیک ہے نا تو آدمی بھی محتاج ہے بھائی اس کو پتا ہے بچے پالنے کے لیے مجھے بی بی سے بہتر ان کی ماں سے بہتر کوئی نعمت نہیں